اسلام علیکم ویورزین ریڈر کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیرے سوگے تو آج ہم رمضانی سپیشل نور عالم کی اکیس میں کس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہاں میں امید ایک کہ آپ کو یہ کس بھی پسند آئے گی اور جو نئے یوزر ہیں وہ چینل کو کائنلی سسکرائب کردے اور ویڈیو کر لائک اور شرح ضرور کیجئے گا وہ ساکت اسے دیکھ رہا تھا نور خاموشی سے اپنی پیکنگ کرنے میں بیزی تھی بڑا اٹیچی بھرنے کے بعد اس نے ایک نظر عالم کو دیکھا وہ اس کی نظر خطے محسوس کر رہی تھی لیکن وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی عالم نے اسے منع نہیں کیا تھا جب وہ ایک بار کہہ چکا تھا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا چاہے اس کا دل مرتبہ ہو جائے چاہے اس کا جسم منجمند ہو جائے ایسے مت دیکھیں کافی دیر بعد نور نے بے بسی سے اسے ٹوکا وہ کب سے اس کا دیکھنا نوٹ کر رہی تھی اب دیکھنے بھی نہیں دیں گی عالم نے نظروں کا ذاویہ پیٹھتے شکوا کیا آپ مجھے روک بھی تو سکتے ہیں دل کے اندر سے آواز آئی تھی لیکن انا اور عزت وہ کیسے جانے دیتی یہ باہر رکھ دیں سفاقیت کی حد کرتے اپنے سمان کی ترکشارہ کے اب عالم نے اٹیچی بھ لیکھا یہ میں بعد میں بھیجوا دوں گا آپ تلحال بہت ضروری سمان ہے وہ ساتھ لے لیں یہ سارا ضروری ہے باقی آپ بعد میں بھیج دینا عالم نے حیرت سے اسے دیکھا اتنا ضرورت کا سمان کس کا ہوتا ہے آپ اگر چاہ رہے ہیں اب میں کہ میں نہ جاؤں تو نہیں جاتی نور نے نراز مو بناتے اٹیچی کو دوبارہ کھولنا شروع کیا اپنی مردی سے رک رہی ہیں ورنہ میں نے نہیں کہا رکنے کا آپ چاہتے کیا ہیں نور کو غصہ آیا ایک تو آپ نے مجھے دھوکہ دیا پھر خود ہی سوچا میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور پھر فیصلہ بھی خود ہی سنائے کہ ہم ساتھ نہ رہیں اور اب تیجی سے بولتے اس کی زبان لڑکھڑائی عالم آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہا تھا اس میں سے کونسا سچ تھا اور کونسا جھوٹ دھوکہ اس نے نہیں دیا تھا بس اسے پروٹیکٹ کرنا چاہا تھا پھر اس نے خود کہا تھا وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی اس کے خواہش کا احترام کیا تھا اس نے آپ بڑے محبت کے دعوے دار ہیں میرے بنا کیسے رہیں گے وہ ابھی بھی قائم تھی اس بات پہ کہ وہ تو رہ لے گی لیکن عالم نہیں رہ سکے گا میری پرواہ کسے ہے ہلکے سے بڑھ بڑھاتے سر بیک سے ٹکایا نور کا دل تھم گیا تھا واقعی عالم کی پرواہ کسے تھی نہ ماں کو نہ بہن بھائی اور نہ ہی اسے تو آپ روک لینا میں رک جاؤں گی انا بھاڑ میں جائے میں بھی تو نہیں رہ سکوں گی نا اس کے پاس چل کے آتے گھٹنے انگلیوں کے پور رکھے عالم نے نظر اس کے ہاتھ پر ڈالیں پھر آگے ہو کے اسے تھام لیا رک جائیں چھوٹی انگلی کو اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑا اسے ابھی بھی آزادی تھی وہ چاہت تو جا سکتی تھی نور نے پہلی بار شاید کسی کے آواز میں اتنی عذیت سنی تھی ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی اس کے قریب بیٹھتے اس کے سینے پہ گائل ٹکا لیا آپ کہیں گے تو ابھی نہیں چھوڑتے کہوں گی بس میری ایک شرط ہے آخر میں پھر سے کچھ یاد آیا کیا عالم نے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھ لیے آپ یہ گنڈو والا کام چھوڑ دیں تو بس تخوار یہ گنڈو والا کام نہیں ہے جیسا بھی ہے آپ نہیں کریں گے دیکھا تھا وہ کتنے خطرناک لوگ تھے اگر دوبارہ انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا تو نقصان تک کوئی نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے اور جب اللہ چاہے تو پھر ہم کتنے ہی سیپ زون میں ہوں نقصان پہنچ کے رہے گا عالم دیکھیں میں آپ کی کہنے پہ رک رہی ہوں اب آپ بھی میرے کہنے پہ رک جائیں محبت میں شرطیں نہیں ہوتی جانے عالم مجھے نہیں ہے محبت آپ سے وہ اس کے دل پہ دل رکھے اس کا دل توڑا ہی تھی اچھا تو میں نے ابھی کہا کہ محبت میں شرط نہیں ہوتی نور نے نہ سمجھی سے اسے سر اٹھا کے دیکھا محبت میں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ آپ بھی کریں مجھ سے عالم آپ بس باتیں بنائیں میں جا رہی ہوں اسے سے ناک سرخ کرتے وہ اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ پش کرتی اٹھ گئی میں چھوڑ آتا ہوں اب دل میں قدر سکون تھا نہیں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی ڈرائیور نہیں ہے نا عالم نے پھر سے اس کا لٹکتا ہاتھ اسی انداز میں پکڑ لیا میں راجہ کو کہتی ہوں وہ ڈراب کر دے گا آپ رہیں یہیں اکیلے پاؤں پڑکتے اب کی بار وہ ہاتھ چھڑوا گئی تھی عالم نے اپنا خالی ہاتھ دیکھا جہاں ابھی دنیا قید تھی نور باہر آئے تو رانی کچن میں شیلف چمکا رہی تھی اپنے شہر سے کہو مجھے گھر چھوڑ آئے معاف دیجئے آپ اپنے شہر کو کیوں نہیں بولتی رانی نے بے خیالی میں اسے جواب دیا تو نور نے اسے اچھنبے سے دیکھا کیا واقعی نہیں نور بی بی میں ابھی جاتی ہوں وہ کپڑا چھوڑ کے باہر بھاگی عالم اس کے اٹیچی اٹھائے باہر آ رہا تھا آپ کا سمان رکھو آدھے گاڑی میں اب میں نے کبھی واپس نہیں آنا اوکے ممہ پوچھیں گی تو کیا کہیں گی میں بہانہ بنا لوں گی میری ٹینشن مطلے اوکے اچھی بات ہے اب آپ کے روکنے سے بھی نہیں رکوں گی میں روکوں گا ہی نہیں عالم نے گاڑی کی ڈگگی کھولتی اٹیچی اندر رکھی میں واپس نہیں آؤں گی کبھی اوکے ڈگگی بند کرتے نور کے لئے دروازہ کھولا تاکہ وہ جا سکے میں سچ کہہ رہی ہوں اوکے نور آپ کے خوشی میں میری خوشی جھکے اس کے ماتے پہ بوسا دیا پھر آنکھوں کو انگوٹھوں کی پوروں سے سہلاتے مسکرا کے اسے الوضہ کیا نور کی حالت غیر ہو رہی تھی لیکن خود کو سنبھالے رکھا جب وہ اتنی محبت کرنے والا رہ سکتا تھا تو وہ بھی رہ لے گی گاڑی باہر نکلتے اس کی آنکھیں بچھلک آئیں سارے راستے وہ رو روکے گھر آئی تھی یہی محبت تھی نا عالم کو اس سے صبح صویرے ناشتہ کر کے گھر سے باہر نکلی تو سامنے ٹیکسی کھڑی تھی نئی چمکتی ہوئی جیسے ابھی بھی خرید کے لائے ہوں حیرت سے ہونٹ ٹیڑے کرتے وہ ایک سائٹ پہ ہو کے آگے نکلنے لگی تو تھٹک کے رکی تتتم ڈرائنگ سیٹ پہ بیٹھے کبیر کو دیکھ کے اس کے ماتھے پہ کئی بل آئے جی آپ کو ہی لینے آیا ہوں باہر نکلتے سپون سے کہا ملیہ دانت پیستے قریب آئی دیکھو تماشا مت بناو جاؤ یہاں سے میں بس سے چلی جاؤں گی اوہ ہیلو آپ کے بھائی نے ہی مجھے ہائر کیا ہے آپ کے پیک اینڈ ڈروپ کے لئے اور تمہیں میرا بھائی کہاں ملا آئی بروچ کاتے پوچھا کل اسکول کے باہر جب وہ آپ کو لینے آیا تھا ہوں صحیح ہے لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی ایسے کیسے نہیں جائیں گی دیکھیں سپیشل آپ کے لئے گاڑی لی ہے اپنی گاڑی پہ ہاتھ پھیرتے محبت سے کہا ملیہ کے ہونٹ کھولے کیا واقعی اسے جھٹکا لگا ہاں جی آپ کے لئے لی ہے تاکہ مجھے امپریس کر سکو کبیر تو تمہاری غلط فہمی ہے میں کبھی تم سے تعلق نہیں بناوں گی اسے شدید تپے ہوئے انداز میں گھورتے وہ سامنے چلنے لگی کبیر کچھ دیر وہیں کھڑا اس کی پشت کو دیکھتا رہا پھر گاڑی میں بیٹھ کے اس کے پیچھے لی دیکھیں اگر آپ نے نہیں آنا تو مجھے پچیس لاکھ روپے دیں گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے انچھی آواز میں کہا پچیس لاکھ کس لیے وہ رکے بنا چلتی گئی جو گاڑی خریدی ہے میں نے آپ کے لئے اپنی ساری سیونگز لگا دی ہیں تو میں نے کہا تھا ایسے ہی مو اٹھا کے شروع ہو گئے میں سیریس ہوں میں بھی سیریس ہی ہوں جب منع کر چکی ہوں تو پھر یہ سب کچھ کرنے کا کیا مقصد ہے وہ چیخ پڑی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں تو نہیں کرنا چاہتی نا کیوں کیوں کیا کمی ہے اچھا کماتا ہوں اپنا گھر ہے یہ اب گاڑی بھی لے لی ہے گوڑ لکنگ وہ نماز بھی پڑھتا ہوں پانچ وقت کی میں تم سے بہت بڑی ہوں وہ ٹھہر گئی کوئی بات نہیں حضرت خاتیجہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی تھی ملیحہ اس کی دلیل پہ خاموش ہو گئی اس کے بعد وہ اعتراض کر بھی نہیں سکتی تھی آ جائیں اب کبیر نے فرنٹ دور کھولا پہلے نکاح ہوگا پھر گاڑی میں بیٹھوں گی اوکے کبیر نے موبائل اٹھاتے ٹائم دیکھا آج کی چھٹی لیں پھر آج ہی نکاح ہوگا ہمارا پھر فیصلہ سنایا تمہارا دماغ تو نہیں خراب کبیر آج ہی کیسے مجھے پتہ ہے آپ جان چڑھوانے کے لیے کر رہی ہیں لیکن میں آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا بھاڑ میں جاؤ تم پاؤں پٹختے وہ تیز تیز چلنے لگی کبیر بھی گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے اس کے قریب سے سپیڈ سے گزر گیا پھر شام کو اپنی ممہ کے ساتھ ان کے گھر آیا تھا باقاعدہ رشتہ مانگنے آبدہ بیگم تو تیار بیٹھی تھی پھر کبیر انہیں بھی پسند آیا تھا کبیر کم سے کم ملیحہ کو اللہ سے دور نہیں کرے گا اس کے حلیے کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا پندرہ دن بعد ان کا نکاح تھا اور یہ پندرہ دن پر لگا کے گزر گئے کبیر کی طرف سے گواہان میں ملیحہ کا میر بھی شامل تھا نکاح اگر مسجد میں نہ ہوتا تو شاید ایک بار پھر اس کا دل ڈگمگا جاتا ہر طرف چہل پیل اور گہمہ گیمی میں عالم قدری اندھیرے میں کھڑا کسی کا انتظار کر رہا تھا آج پھر سروت بیگم نے کوئی پارٹی آرینج کی تھی جس میں سب کا شامل ہونا ضروری تھا تھری پیس ڈینر سوٹ میں ملبوس ایک ہاتھ جیب میں ڈالے وہ اکڑو دروازے کی طرف نگاہ کر کے کھڑا تھا لیکن شاید نور نے اسے تکلیف دینے کی قسم کھائی تھی عالم کو امیت تھی کہ وہ آج اس کی جھلک دیکھ ہی لے گا لیکن جب سے ہاتھ نکالتے گھڑی پہ ٹائم دیکھا وقت تیزی سے گزر رہا تھا عالم بیٹا یہاں آؤ اسے شاید پیچھے سے کسی عورت نے پکارا تو وہ پلٹا بیٹا اگر میں غلط نہیں ہوں تو کل عابدہ بیگم کے گھر تم گئے تھے نا عابدہ اس نے ذہن پہ زور دیا شاید کبیر کی ساز کا نام تھا اس نے اس بات میں سر ہلایا اوہ مبارک ہو خیر مبارک عالم کو کچھ سمجھ تو نہیں آ رہی تھی اسے لگا شاید کبیر کے نکاح کی مبارکتی ہے سو اس نے وصول کرنے میں آفیت جانی اللہ خوش رکھے جوڑی سلامت رکھے آمین زبردستی مسکر آیا نور بھی کافی دنوں سے میکے گئی ہے بیچاری کو تکلیف تو ہوئی ہوگی پھر موں میں بڑھ بڑھاتے واپس گھوم گئیں عالم کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کندے اچھکاتے دوبارہ نکاح گیٹ کی طرف کی اسے نہیں پتہ تھا بھی کچھ ہوا ہے اس کی شادی شدہ زندگی میں ایک اور وابال آنے والا ہے سارے فنکشن میں وہ انتظار ہی کرتا رہ گیا نور نے نہیں آنا تھا وہ نہیں آئی واپسی پہ داؤ صاحب نے اس سے نور کے متعلق پوچھا تو اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا مامو اور ممانی بھی نہیں آئے تھے مجھے لگتا ہے یہ اب نراز ہو کے آئی ہے جب مہینے سے اوپر بھی کئی دن گزر گئے تو نظہت بیگم کو صحیح معنوں میں شک ہوا کیونکہ اگر کوئی انبن نہ ہوتی تو عالم چکر لگاتا ہے یا نور کو جانے کی فکر ہوتی پر وہ وہاں سکون سے بیٹھی تھی نہ کوئی فون کال انہیں آئی تھی نہ ہی نور کو کسی سے بات کرتے انہوں نے سنا تھا وہ پریشانی سے اٹھ کے نور کے پاس آئیں جو ہمیشہ کی طرح لڈوں میں مصروف تھی نور مجھے سچ سچ بتاؤ عالم سے جھگڑ کی آئی ہو نور جو ڈائز گھومانے والی تھی عالم کے نام پہ دل نے بیٹ مس کی نہیں ایک لفظی جواب دیتے دوبارہ دھیان لڈوں کی طرف گیا جھوٹ بول رہی ہو نہیں ممہ میں کیوں جھوٹ بولوں گی اوکے ٹھیک ہے پھر کال کرو اسے اور کہو کہ رات کا کھانا ہماری طرف کھائے ان کو نور پہ بلکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا ممہ آپ خود کر لیں تم کرو شاباش ممہ وہ چڑی نور انہوں نے بھی سختی سے گھورا میرے پاس بیلنس ہی نہیں ہے مسکال دے دو وہ خود کر لے گا فون نور خاموشی سے بیٹھی رہی کرو نا شاباش میرے سامنے ابھی کرو انہوں نے اتنے سخت انداز میں کہا تھا کہ نور کو نمبر ملانا ہی پڑا کال ملا کے فون کان سے لگایا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہوا تو ممہ کو گھورا اگر وہ نہ کہتی تو اسے کال نہ کرنی پڑتی دوسری طرف سے فون ریسیب نہیں ہو رہا تھا وہ بیزی ہوں گے میں بعد میں کر لوں گی نا آج ان کی میٹنگ بھی تھی ساتھ جھوٹ بولا ورنہ اسے بیچے نہیں ہو رہی تھی عالم نکال کیوں پک نہیں کی نزہد بیگم اسے سختی سے تاقید کر کے چلی گئی تو اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا دوسری طرف عالم ایزی چیئر پہ آگے کی طرف جھکا ہوا تھا سامنے چھوٹی ٹیبل پہ رکھا موبیل ذرا دیر چمکتا اور پھر بند ہو جاتا اتنے دن بعد اگر خیال آ گیا تھا تھوڑا سا تو پریشان ہونا چاہیے تھا نا نور کو بھی تین چار بار کال کی گئی تھی اور چاروں بال وہ مسٹ کال میں ہی رہ گئی فون کیوں نہیں اٹھا رہے کچھ دیر بعد میسیج ریسی بھوا جسے سین کر کے چھوڑ دیا نور جو پریشانی سے اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی واپس وہیں جا کے بٹھی چلو سین تو ہوا ہو سکتا ہے مصروف ہو دل کو تسلی دی پھر دوبارہ میسیج کیا کہ آج رات کا کھانا ہماری طرف سوری میں بسی ہوں نہیں آ سکتا دے گھنٹے بعد انتظار کے بعد عالم کا رپلائے آیا بھی تو یہ نور نے دوبارہ کال کی پھر بھی پک نہیں ہوئی نہ کریں آواز میں نمی گولی اتنے دن ہو گئے ہیں ایک بار بھی حال ایوال نہیں لیا موبائل دور پھینکتے غصہ نکالا وہ اکروش شخص ہمیشہ اپنی انا کا جھنڈا قائم رکھتا تھا نور کو ہی ہمیشہ پہل کرنی پڑتی تھی کتنی دیر وہیں بیٹھی دکھی ہوتی رہی پھر اٹھ کے باہر آئے تو نزد شام کے لئے پلاو بنا رہی تھی نہیں آ رہے وہ مو بناتے انہیں گھورا سارا قصور انہی کا تھا کیوں بیزی ہیں دنیا فتح کرنی ہے انہوں نے اسے جانے کس چیز کا غصہ تھا نزد کو کچھ تسلی ہوئی کہ چلو بات تو کرتے ہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے پھر مغرب کی نماز پڑھ کے چھوٹی سی دعا مانگی نزد اسے دیکھ رہی تھی نمبی دعائیں مانگا کرو نور جیسے شادی سے پہلے مانگتی تھی کیا مانگوں دھیٹ بنے جائے نماز کی طہر لگاتی رہی کیا مطلب کیا مانگوں عالم کو مانگا کرو انہیں دعا میں کیوں مانگوں وہ پہلے ہی میرے ہیں پورے حق سے کہا مانگا انہیں جاتا ہے جو آپ کے نا ہوں اچھا تو پھر اپنے لئے ہدایت مانگ لو الحمدللہ پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہوں ہر بات کا جواب تھا نزہد بیگم ہی خاموش ہو گئی رات کو دیر سے مصطفیٰ صاحب آئے تو ان کے ساتھ مدشمن جہاں بھی موجود تھا نور سامنے ہی سوفے پٹانگے اوپر کیے نیم دراز موبائل ہاتھ میں لیے لیٹی تھی انہیں دیکھ کے فوراں سیدھی ہوئی اور سر پہ دپٹہ جمعایا عالم اسے نظر انداز کرتے نزہد بیگم سے ملا نور نے کہا تھا نہیں آرہا ہے اس کی پیٹ پہ تھپکی دینے کے بعد چہرہ پکڑ کے پیار دیا نور نے کن اکھیوں سے اس کا سرکھ ہوتا چہرہ دیکھا تھا بس کچھ مصروف تھا چلو اب آگیا ہے تو کچھ کھانے پینے کا پوچھ لو مصطفیٰ صاحب نے نور کو گھورا جس نے سلام کہنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اٹھ کے کچن میں چلی گئی عالم نے اس کی بیزاریت نوٹ کی تھی بڑی مشکل سے نور نے فون کیا تھا اتنے دن ہو گئے ہیں رابطہ نہیں تھا ان دونوں کا مجھے تو پریشانی لگی ہوئی تھی نور کو نظر بیگم کی آواز کچن میں سنائی دے رہی تھی اب دماد کے سامنے بیٹی کی عزت کا فالودہ نکالیں گی نور نے کلس کے سوچے پھر تین گلاسز میں جوس ڈال کے باہر لائی وہ ظالم اپنی مصروفیت کا ذکر کیے جا رہا تھا نور نے آگے ہوکے ٹری ٹیبل پر رکھی پھر تینوں کو ایک ایک گلاس پکڑایا نور بیٹھ جاؤ وہ دور جانے کے لئے پلٹی تھی کہ نظر بیگم نے اسے کیچ کے عالم کے قریب بٹھایا عالم نے سکون سے اس کے علچے ہلیے کو دیکھا محترمہ ایٹیٹور دکھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی پھر اپنا آدھا جوس پی کے گلاس اسے پکڑایا جو نور کو والدین کے سامنے پکڑنا ہی پڑا پیکن کر لی ہے آپ نے ساتھ ایسے پوچھا جیسے اسے بتایا ہوا ہو نور نے آنکھیں پھیلا کے پہلے گلاس کو دیکھا پھر اس کے گھنی منچوں تلے مسکراتے لبوں کو وہ جان بوجھ کے کر رہا تھا تاکہ اچھے سے نظر بیگم سے اس کی عزت ہو میں نہیں جا رہی ابھی تینوں گلاس اٹھائے کچن میں چلی آئی میری مرضی میں نہیں رہنا اب آپ کے ساتھ غصے سے سوچتے آدھا گلاس ہونٹوں سے لگایا سارا جوس پیتے خالی گلاس سنکھ میں رکھ دی عالم اور مصطفیٰ صاحب باتیں کر رہے تھے پھر کچھ دیر بعد کھانا کھا کے اس نے اجازت مانگی تو نور کا دل بیٹا کم سے کم وہ آنکھوں کے سامنے تو تھا کتنے دن بعد اس سے دیکھا تھا ابھی تو دیکھا بھی کہاں تھا ٹھیک سے مجھے ابھی ساتھ جانا ہے انارہ کو سائٹ پر رکھتے وہ بھی ساتھ اٹھی پیکنگ تو کی نہیں ہے تم نے اتنا بڑا سوٹ کیس لے کے آئے سارا کچھ سمیٹوں کی تو دو گھنٹے لگ جائیں گے نزہت نے گورا تو عالم نے بیچینی سے نور کو دیکھا اب وہ کیا کہے گی اوکے جائیں اس نے بھی بہکتے دل کو مضبوط کر لیا آجا یار بے اختیار عالم نے ہاتھ پڑھا کے اس کا ہاتھ پکڑا تھا انا نہیں تھی نور کے خواہش کا پاس رکھنا تو جو اب اس سے نہیں رکھا جا رہا تھا چلی جاؤ باقی سمان باگ میں لے جانا نزہت نے حل پیش کیا پھر وہ عالم کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی تھی عالم اس لئے وہاں نہیں گیا تھا اگر گیا تو اس کے بغیر واپس نہیں آ سکے گا ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کی کس پسند آئے ہوگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کوئی کس کیسے لگیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ